اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ سب خیلی ایسے ہوں گے سٹوڈنٹس اگر آپ نے آرہینیس کونسپٹ اچھی طرح سمجھ لیا ہے اس کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو سمجھ آگئی اور آپ نے اپنی کوپیز پر لکھ لیا ہے تو اگلا کونسپٹ جو تھا جو ہے وہ لوری اینڈ برونسٹیٹ کا کونسپٹ ہے لوری اینڈ برونسٹیٹ نے جب دیکھا کہ آرہینیس کونسپٹ جو تھا وہ تمام کمپاؤنڈز کے پر اپلیکیبل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن تمام کمپاؤنڈز کے پر اپلیکیبل نہیں اس کی لیمیٹیشن ہے تو 1923 میں ڈنمارک کا جو کیمسٹ تھا نام اس کا برونسٹیٹ اور انگلینڈ کے کیمسٹ غوری نے اپنی جو تھیری پیش کی ان کی تھیری دونوں نے لیدہ لیدہ وہ پریزنٹ کی آپ کی بک میں لکھا وہ انڈیپینڈلی انہوں نے پریزنٹ کی لیکن چونکہ یہ دونوں سائنٹس کی تھیری کا ان کا ٹاپک ایک تھا اور دونوں کی تھیری ایک سیپٹ ہوئی جس کے بعد سے ان کو پھر انہوں نے ایک ہی جو کنسیپٹ کا نام دیا گیا اس کو اپنی انٹروڈکشن کا انڈا لکھنے اس کی ڈیفینیشن دیکھئے ایک ہے اور انہوں نے ایک سیپٹینٹ کو جو کنسیپٹ پر این پر این پر این پر اینے سبسٹنس یعنی اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک ہی ریاکشن میں ایسیڈ اور بیس کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے اگزیمپل دیکھئے اگزیمپل ایسیل ایکس ایسیڈ والن ایسیڈ والن ایسیڈ 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 اس میں بتا رہے ہیں کہ ایسیڈ جو ہے اس نے اپنے میں سے ایسی پلس کو نکالنا ہے یعنی ایسی پلس آئین ہائیڈروجن آئین کو نکالنا ہے اب آپ دیکھئے تو ایسیڈ ہے اور ایسیڈ ہے اس کے پاس بھی ایسیڈ ہے اس کے پاس بھی ایسی ہے لیکن اگر ہم ان کے سٹرکچر بائز ہم دیکھیں تو ایسیڈ کے اندر سے اپنے ہائیڈروجن آئین کو نکالنا ایسیڈ کے مقابلے میں مشکل ہے کیونکہ ایسیڈ کا سٹرکچر ایسا ہے کہ نائیڈروجن کے ساتھ تین ہائیڈروجن ایٹم اس طرح سے ٹیچ ہوتے ہیں جس کے واسے ان کو ایسیڈ کے لیے اپنے میں سے ہائیڈروجن آئین نکالنا آسان ہے تو جب ایسیل اپنے میں سے ہائیڈروجن کو یعنی ایج آئین کو ڈونیٹ کر دے گا تو پھر یہ بن جائے گا ایسیڈ اور ایسیڈ نے اس ایج پلس کو ایکسیپٹ کے ایکارڈنگ تو ڈیفینیشن تو یہ بن جائے گا بیس اب جب ایج سی ایل نے اپنے میں سے ایج کو نکال دیا تو بات میں اس کے پاس جو ہے وہ رہ جائیں گے سی ایل مائنس آئین اور این ایج سی ای ایج ٹری ای ای ایمونیا نے اس ایج پلس کو ایکسیپٹ کیا تو یہ بات میں چینج ہو جائے گا ایمونیا مائن میں این ای ایج فور میں اسی طرح سے سیکنڈ اگزیمپل ہے پین ایچ سی ایل ریاکٹس ویڈ وارٹر ایچ ٹو او ایچ چینجیز انٹو ایچ تری او ہائیڈونیم آئین ایچ سی ایل مائنس آئین اس میں بھی یہ ہے کہ ایچ ٹو او کے مقابلے میں ایچ سی ایل میں ہائیڈوجن کو نکالنے کے بلیٹی زیادہ آسانی سے ہے مثلہ جب ایچ سی ایل اپنے میں سے ہائیڈوجن نکال دے گا تو یہ ایسیڈ بن جائے گا اور ایچ لو وہ جب اس ہائیڈوجن آئین کو ایکسٹ کر لے گا تو یہ بیس بن جائے گا اور最近 کے بعد یہ ان کی کنڈیشن ہوگی ایچ 3 او پلس نٹسی ایل مائنس لیکن اگر ہم ریورس ابر عیقشن میں دیکھیں ایدھر سے ہائیڈونیم آئین اپنے میں سے ہائیڈوجن آئین کو نکال دے گا جب اپنے میں سے ہائیڈوجن آئین کو نکال دے گا تو یہ بن جائے گا ایسیڈ اور یہ اس سی ایل مائنس آئین اس ایج کو ایکسرپ کر لے گا تو وہ بن جائے گا وہ بیس اور ریورس ایوری ایکشن کے مطابق یہ اپنے میں سے ہائیڈوجین آئین نکال کے دوبارہ چینج ہو جائے گا ایج ٹو میں اور سی ایل مائنس اس ہائیڈوجین آئین کو ایکسرپ جب کر لے گا تو چینج ہو جائے گا ایسٹ میں تو وہ کمپاؤنڈ جو آفٹر ری ایکشن یا ریورس ری ایکشن میں اپوزیٹ ان کا بھی ایور چینج ہو جائے گے گا تو وہ ان کو ہم کانجوگئٹ ایسٹ یا کانجوگئٹ بیس کرتے ہیں یا ساتھا لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاکشن سے پہلے جو ایسٹہ تھا ریاکشن کے بعد وہ بیس بند گیا ہے یا فارور ریاکشن میں جو ایسٹہ تھا ریورس ریاکشن میں بیس بند گیا ہے اور فارور ریاکشن میں جو بیس تفاہر کرسے ریورس ری ایکشن میں وہ ایسٹر بن گیا ہے یہ دونوں ایسیڈ اور بیس کی اگزیمپل میں آ جائیں گی دونوں اگزیمپل اسی کے طرح ایسیڈ اور بیس کی ایکسپینیشن ہو جائے گی اب اس کے بعد یہ جو میں نے نشان لگا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک یہ آپ نے لکھنا بھی نہیں ہے یاد بھی نہیں کرنا صرف اس کی ریڈنگ کر لیجئے آگے لکھا ہوئے it means every acid to produces a conjugate base and every base produces a conjugate acid یعنی ہر acid کا conjugate base اور ہر base کا conjugate acid ہوگا such that there is a conjugate acid base ان کا pair ہوگا conjugate means joined together as a pair یعنی کسی بھی reaction میں کسی بھی chemical equation میں acid اور base میں conjugate acid اور base جو ہوتے ہیں as a pair کی فارم میں ہوتے ہیں اب یہاں دونوں کی ان کی definition ہے conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base conjugate base is a species formed by donating a proton by an acid اور اس کی example یہ ہے thus conjugate acid base pair differs from another only by a single یعنی ایک proton کا difference ہوتا ہے acid اور base میں یہ دیکھیں estric acid CH3COOH کے ساتھ H2O کے ساتھ جب reaction ہوگا تو estric acid آسانی سے اپنے میں سے یہ والا hydrogen ion remove کر دے گا یعنی وہ donate کر دے گا یہ acid بن جائے گا اور چونکہ water اس کو accept کر لے گا تو یہ base بن جائے گا acid hydrogen ion کو نکالنے کے بعد یہ بن جائے گا CH3COOH یہ minus بن جائے گا اور H2O hydrogen کو accept کرنے کے بعد H3Positive میں change ہو جائے گا لیکن جو یہاں acid ہے reversible reaction میں اس نے وہ کیا بن جائے گا conjugate base اور جو یہاں base ہے وہ reversible reaction بن جائے گا conjugate acid یہ conjugate acid اور base کی definition اس ساتھ ان کی example یہ ادھر بھی پھر آپ نے ادھر سے لے کے ادھر تک آپ نے اپنی copies پہ لکھنا بھی نہیں اور یاد بھی نہیں کرنا اب اس کے بعد آگے آپ کو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز جو ایک وقت میں acid ہے وہ دوسرے وقت میں reverse reaction میں وہ base بن رہی ہے اور جو base ہے وہ second reverse reaction میں acid بن رہی ہے لیکن کچھ ایسے substance ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں acid کے طور پر اور base کے طور پر دونوں کے طور پر behave کرتے ہیں ایسے compounds کو کہتے ہیں amphoteric compounds یہ دیکھیں اپنی بک میں definition such a substance that can behave as an acid as well as a base is called amphoteric اور ادھر انہوں نے ادھر example کے ساتھ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دی ہے a substance can act as an acid as well as a base depending upon the number of the other substance nature of the other substance یعنی کہ ایک acid ایک وقت میں acid اور base سے دونوں کے طور پر behavior اپنا دکھا سکتا ہے لیکن اس کی dependence ہوتی ہے other substance پر اس کی nature کیا ہے جیسے آپ دیکھیں میں نے نیچے دو example لکھ ایک آپ کے book میں لکھ ہوئی ہے ایک میں لکھ ہے ایک میں water ہے اس کا ammonia کے ساتھ reaction ہو رہا ہے لیکن یہاں جو water behave chan نکال نکال دے گا اور hydron یہ change ہو جائے گا یعنی ایک ہی compound ہے h2o یعنی water لیکن ایک reaction میں behave کار as an acid اور دوسرے reaction ہو بھی کار as a base جیسے دہ انہوں نے لکھ ہے for example h2o act as a base when it reacts with with hcl and as an acid when it reacts with ammonia such as پھر اپنی اس کے بار ایک questions لکھنی ہے پہل اس کی definition لکھنی ہے پھر ایک questions لکھنی ہے اسی طرح سے یہ جو concept ہے اس کی بھی limitation ہے یہ بھی 100% ٹھیک نہیں ہے یا سارے compounds کے اپر اپلی کے پھل نہیں ہے لکھا انہوں نے it has observed that there are certain substances which behave as acid though they don't give the ability to donate a proton یعنی وہ acid ہوتے لیکن اگر طرح انہوں کہ c o جو ہے یہ بھی base کے طور پہ کام کرتا ہے اگر جس میں proton کو accept کرنے کی ability نہیں ہوتی these observation کہ یہ ہم ثابت کرتی ہیں کہ براؤن سٹیر اور لوری کا concept ہے اس کی بھی کچھ limitations ہیں یہ ادھر تک ہے کہ میں نے آپ کو heading wise آپ کو اس کی picture مل جائے گی آپ نے ان کی heading کے ساتھ آپ نے سارے لکھنے پہلے اس کی introduction لکھیں گے definition ہے a c base کی پھر ان کی examples ہے پھر conjugate a c base کی definition ہے اس کی example دی ہوئی ہے پھر amphoteric compound کی definition لکھیں گے یہ دونوں دیفنیشن آتی ہے اور سب سے زیادہ important ہے اس کی conjugate acid اور base کی definition اور amphoteric compounds اور ان کی examples کی definition ہے تو آپ نے یہ سوال جو ہے short اور long اس کو دونوں کے ہی اس کے point of view سے یاد کرنے اور اپنے copies پہ لکھنے Thank